سسری کال نمشکار ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو میں سمسیر سنگھ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں فارمنگ یان چینل میں آج میں آپ لوگوں کو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جو ایک ساتھ دو فصلیں لی جا سکتی ہیں اور اترکت آئے کر کے اترکت امدنی کا جریہ بنایا جا سکتا ہے اور اچھا بینفٹ مل سکتا ہے ہمارے کسان بھائیوں کو تو اس ویڈیو کو آپ لوگ شروع سے انتہ تک جرور دیکھئے گا ہمارے کسان بھائیوں تو چلیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیوں چینل کو ابھی سسکرائب کرنے کے لیے نیچے لال سسکرائب بٹن کو دبائیں اور پاسوالی گھنٹی کو بھی جرور دبائیں کھیتی باری کی سبھی جانکاریاں پائیں کسان بھائیوں ہم آج ایسی کھیتی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو جرور آپ لوگ دیکھئے گا پورا یہ جو آپ فل دیکھ رہے ہیں اس کو مینی کھیرا بھی بولتے ہیں اس کی سبجی بھی بنائی جاتی ہے اور یہ سلاد میں بھی پریوگ کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے ہائی سٹار ہوتلوں میں پریوگ ہوتا ہے اور بیدیسوں میں بھی اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے کسان بھائیوں اس لیے میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اور بھی کسان بھائیوں کو جانکاری مل سکے کیونکہ میں اپنے چینل پر ہر کھیتی کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں کسان بھائیوں تو اس کی جو ہے صحیح سمیں چللا اس کو لگا سکتے ہیں لگانے کا جو طریقہ ہوتا ہے جو اس کی لطائیں ہوتی ہیں ایک فٹ یا ڈیڑھ فٹ کی کاٹ لیں اور لگا دیں ایک بار لگانے کے بعد میں کسان بھائیوں چار سے پانچ سال لگانے کی جرورت نہیں پڑتی ہے اور کسان بھائیوں ایک فیدہ اور بھی ہے اس کے ساتھ میں ہم دو فصلے لے سکتے ہیں آپ ادرک کی بھائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ آلو کی بھی فصل لے سکتے ہیں اور کسان بھائی ہمارے ادرک کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں اور دو فصلے یعنی تیار ہو جالتی ہے اس کو کسان بھائیوں اب کٹنگ کر دی گئی ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں مچان طریقے اس کو جیسے ریسم کے تاگے سے بندیا جاتا ہے اسی کے اوپر یہ پھیل جاتا ہے جو لطائے ہوتی ہیں اوپر کو طرف پھیلتی ہیں اور فل جو ہے کسان بھائیوں ایک بھیگے میں ایک ہفتے میں 20 سے 25 کونٹل توڑائی ہوتی ہے اس کی یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی فلوٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لطائیں اس طریقے سے پھیل جاتی ہیں اور نیچے آپ کوئی بھی فصل لے سکتے ہیں کھر پتوار کا جمعہ بھی نہیں ہوتا ہے تو کسان بھائیوں جیسے ادھرک آپ نے بھائی کی اس کے بعد میں آپ اس کے اوپر کسی پتی یا پوال بشا دیتے ہیں تو کھر پتوار بھی نہیں ہوتا ہے جس سے بہت ہی آئے جو ہے کھرچہ بہت کم لگتا ہے اس کے اوپر اترکت آئے بھی زیادہ نہیں آتی ہے کسان بھائیوں اور اچھی اس کی ڈیمانڈ ہے مارکٹ ریٹ ہے جو کسان بھائیوں 20 سے 25 روپے کلو تک ہوتا ہے اور یہ مارچ سے شروع ہو جاتا ہے فل آنا بہت اچھے طریقے سے یہ فیل جاتا ہے اور یہ نومبر اور دسمبر تک اس کا فل ملتا ہے تو کسان بھائیوں یہ فلوٹ دیکھ رہے ہیں نیچے آلو کی فصل لی گئی ہے اس سمجھ کی کٹنگ کر دی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہی کٹنگ کرنے کے بعد لطائن لگائی جاتی ہیں ایک یا ڈیڑھ فٹ کی تو کسان بھائیوں میرے چینل پہ آپ ہر فصل کی جانکاری ہمارے کسان بھائی پاتے ہیں جس سے ان کو پوری انفرمیشن اور جانکاری ملتی رہے ہر فصلوں کے بارے میں تو چینل کو بھی جرور سسکرائب کر کے رکھیں اور اس کا لاب ہمارے کسان بھائی اٹھائیں دیکھ سکتے ہیں اس ریسم کی بنائی سے ہی اس کا جال بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ لطائیں چڑھ جاتی ہیں تو کسان بھائیوں اس کے اوپر کسی پرکار کا فنگس یا بیماری بھی نہیں آتی ہے ہلکی سپریے کرنی پڑتی ہے نیم کے تیل کی بھی سپریے کر سکتے ہیں ایک یا دو ہفتے میں ایک بار تو کسان بھائیوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کا بٹن جرور دبائیے گا دھنیواد